آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے ہیں پوری دولت دے دیں گے سرداری چاہتے ہیں سرداری لے لو کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم پیش کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرائن کی آیتوں کو سنایا وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی خوم سے کہا کہ نہیں یہ کوئی شائر نہیں ہے یہ کوئی شائر نہیں ہے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے اس سے مخابلہ مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین نے ایک عملی والے نے شافر روز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آخا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا تب بھی میں اظہار حق سے مو نہیں مروں گا ظالموں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مر ہم نہیں کریں گے ہم جس حال میں ہیں پوچھے ہم مر جائیں گے یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا ہم کو جسموں پر ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا یا جیلوں میں دال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم ہمارے آقا کے فرمائن کو بھول گئے اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے مگر ہم نہیں بھولیں گے تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو اس کی آواز کو خرید لو نہیں میرے عزیز دوستو یہی دارو سلام اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں آج سعود دین ویسی اپنے والد مرہوم میرے سیاسی خائد سالار ملت کے اس تخریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرہوم خائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیج دیا اب یہ اللہ جانے کیا کر لے ہم سے اب مخابلہ کریں گے میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات و خریب سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سادشیں ہو رہی ہیں مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر پتون توکل کرنا اور ہمیشہ مسائب میں برے وقت میں تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا اہلِ بیعت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا امامِ حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا خیزادیِ جنت کا وسیلہ دے رہا میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس لئے نوجوانوں مایوس مت ہو جمت سے کام لو دین پر چلو اسلام پر خائم رو مسجدوں کو آباد رکھو شریعت پر چلو شریعت پر چلو شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے جب شریعت کو اپنا لوگے موسیقی 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 موسیقی